تو ایک سوال جو کیا جاتا ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ تو بتایا ہے کہ مردوں کے لیے ہورے ہونی ہیں تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہونا ہے تو توجہ فرمائیں قرآن مجید میں ڈائریکٹ کہیں بھی اللہ نے نہیں بتایا عورتوں کے لیے کیا ہونا ہے کیوں اس لیے کہ یہ توجہ سے بات سنیے گا اس لیے کہ دین اسلام کا مزاج ہے اللہ تبارک و تعالی کا مزاج ہے کہ جب عورت کے بارے میں خاتون کے بارے میں بات ہوتی ہے تو حیاء کے ساتھ ہوتی ہے توجہ فرمائیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں مرد اگر اپنی شادی کی بات کریں تو کوئی اسے اتنا عیب والا نہیں سمجھے گا لیکن عورت کہیں میری شادی کراؤ مثلا تو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے تو دین اسلام نے عورت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی حیاء کو ملہوز رکھا